بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسید لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ اللہ امرنا بالایمان والاسلام والصلاة والسلام وعلا حبیبی سید الانام وعلا آلہ وآسحابی فی اللیالی والایام اما بعد فا اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ اللہ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مولای صلی وَسَلِّم دائمًا آبادا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهٌ اَن شَرِيقٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْحَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرٌ مُنْقَاسِنِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَقْوَالِ وَالْكَلِمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِيَنْفُسِنَا مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْدٌ عَلَى الْأُمَمِ رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمِ دَائِمًا عَبَادَ عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَزَ مَشَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ کی حَمْدُ وَسَنَا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہِ وَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ یہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت رضو السلام عرض کرنے کے بعد ربِ ذُل جلال کے فضل اور توفیق سے مرکزِ سراتِ مستقیم جامِ مسجد رضاِ مجتبا میں خطبہِ جمعت المبارک کے موقع پر غزوہِ ہن کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے یہ ایک علمی علمی، ایمانی، روحانی کانفرنس ہے جس میں تاجدارِ ختمِ نبوت حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہِ وَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ کی خصوصی تعلیمات کے ایک پہلو کو جاگر کرنا مقصود ہے اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے سرزمینِ ہند کے عظیم ولی عطاِ رسول صل اللہ علیہ وسلم حضرتِ خاجہ غریب نواز موین الدین چشتی اجمیری خدس حصیر العزیز کہ عرصِ مقدس کی مناسبت سے انہیں خراجِ تحسین پیش کر رہا ہوں برے صغیر میں گلشنِ توحید کی بہاروں میں سے ایک بہار کا نام حضرتِ خاجہ غریب نواز ہے پرتوی راج کا بستر گول کروانے میں انہوں نے بربور کردار ادا کیا غزوہ ہند تحریک کے وہ ایک سالار تھے فکر و نظر سے انہوں نے ایوانِ ہند کے اندر روشنی کی اور فقرِ غیور اور غیرت مند تصوف کا پرچم انہوں نے بلند کیا اور ٹو نیشن ٹھیوری دو قومی نظریہ جو آگے مختلف مراحل سے چلتے چلتے جس نے پاکستان کی شکل اختیار کی اور جس کی روشنی میں غزوہ ہند کی برکت سے ایک نیا پاکستان ہند کی سرزمین پر مارزِ وجود میں انشاءاللہ آئے گا حضرتِ خاجہ غریب نواز قدسہ سرالعزیز کے مرقدِ پرنور پر ربِ ذوالجلال کروڑ و رحمتیں نازل فرمائے ان کی پرنور خدمات کو ربِ ذوالجلال مزید برکتیں عطا فرمائے اور ایسے عظیم اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں بھی پرِ صغیر پاک و ہند کے ان آفاق کے اندر مزید ان کے فیض سے خوشبوئے اسلام تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے غزوہ ہند کا لفظ ہمارے معاشرے میں کبھی نہ کبھی سنائی دیتا رہتا ہے اور اس سلسلے میں لوگوں میں ایک جستجو تھی کہ کیا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں کسی حدیث میں ذکر بھی ہے یا نہیں یا کوئی صحیح حدیث یا کتنی احادیث میں اس کا تذکرہ ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سارے حضرات تحریک سرات مستقیم کی جو علمی کاوشے ہیں فام دین اور اکامت دین کی صورت میں اور دیگر پروگراموں میں اس کو جانتے ہیں تو اس لیے اس موضوع پر ہم نے ضروری سمجھا کہ قرآن و سنت کے جو احکام ہیں انہیں پیش کیا جائے اور یہ تمام اہل اسلام کے سمجھنے والا موضوع ہے بالخصوص جو اسلامیان پاکستان ہیں اور جو اسلامیان ہند ہیں بھارت میں جو رہنے والے مسلمان ہیں ان کا بھی اتنا ہی موضوع ہے جتنا ہمارے لیے موضوع ہے کہ دل محبوبِ حجازی بستائیں زین سبب با یک دگر پہ بستائیں اور بالخصوص اس وقت کی افواج میں سے نظریہِ قرآن کی سلطنت کی فوج مدینہ منورہ کی سٹیٹ کے بعد اس ملک کی افواج کے ہر ہر شیر جوان کے لیے غزوہ ہند کی تشریحات کو سننا اور اس سے اپنے جذبوں کو تقویت دینا نہایت ضروری ہے چونکہ کسی پروگرام کے انتظامات ایک جدا موضوع ہے تو ویسے تو چاہیے تھا کہ منارے پاکستان پر ہم غزوہ ہند کانفرنس کا انعقاد کر کے یہ سارے حوالے پیش کرتے اور ٹائم بھی لمبا ہوتا لیکن کچھ نہ کچھ تو اس سلسلے میں ہمارے آج کے اس پرنور پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ حقائق سامنے آئیں گے انشاءاللہ اور باقی پھر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو کسی بہت بڑی گراؤنڈ کے اندر پھر غزوہ ہند کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا اب یہ جتنی کتابیں میرے سامنے ہیں یہ ویسے نہیں رکھیوں ان سب میں حوالے لگائے ہوئے غزوہ ہند کے حوالے اور یہ رات تین بجے جب ایک جلسے سے فارغ ہو کہ میں ترتیب دے رہا تھا صبح ساری کتابیں نہیں لا سکا اگرچہ پیش تو یہ بھی ساری نہیں ہو سکیں گی لیکن بہت سی کتابیں ابھی چھوڑ آیا ہوں اور اس وقت ٹائم چونکہ آگے اثر کا ہو جانا ہے اس سے پہلے پہلے اپنے جمعے کے ٹائم میں کوشش کریں گے کہ اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکیں ہم ہم اس گفتگو کو اس شوق سے سننا سنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس جگہ کا نام ہمارے روحوں کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ آیا اور آپ نے ادھر دھیان فرمایا نظر کرم فرمائی اور نظر کرم فرما کے بشارتیں عطا فرمائی قرآن مجید برحان رشید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وَلَلْ آخِیرَتُ خَيْرُلَّكَ مِنَ الْأُولَى محققین نے اسی آیت میں غزوہ ہند کو بھی شمار کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر باد والی گھڑی اللہ تجھے پہلے سے بھی زیادہ عروج عطا فرمائے گا اور اسی وہ عروج مسلسل جاری رہے گا اور اسی عروج میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْقَ کہ ربِ ذُلجلال جو کچھ آپ کو دیتا جائے گا دیتا جائے گا دیتا جائے گا اور آپ راضی مزید جو پہلے ہی راضی ہے ہوتے جائیں گے تو ان توفوں میں ایک توفہ سرزمین ہند پوری کی پوری کہ اس چپے چپے پر اسلام کا جنڈا لہرہ جائے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو آپ کی تقریریں ہیں اور میں وہ کہتا رہتا ہوں دس ہزار لیکن اب وہ مزید سامنے آئیں کہ دس ہزار سے بھی زائد تقریریں مستقبل کے لحاظ سے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور ان میں ایک موضوع ہند کا ہے اور یہ بھی ہماری ہی خوش قسمتی ہے کہ ہم ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس سے یہ احادیث بیان کرتے اور سنتے ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے ہم وہ نہیں کہ انہیں تو کل کی خبر نہیں تھی معاذ اللہ جو کہتے یہ ہو اور پھر غزوہ ہند کے لحاظ سے کوئی سرکار سے ثابت کرنا چاہیں تو ان کا مسئلک انکار کرتا ہے کہ جنہ کل کی خبر نہ ہو وہ پھر پندرمی صدی کے غزوات کی خبر کس طرح کی دیں یا قیامت تک کے لیے جو یہ ہند عرب سے دور علاقے پر ان کی نظر کیسے پہنچے لیکن ہم وہ ہیں کہ سر عرش پہ ہے تیری گزر دل فرش پہ ہے تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئش ہے میرے آقا اس سلسلہ میں حضرت سوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی غزوہ ہند کی حدیث سے پہلے کہ یہ سرکار کا سبجیکٹ تھا اور آج بھی نظروں میں ہے کہ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل زوال الارض یہ مسند بائیس ہزار سات سو چون ہے جلد نمبر سات صفحہ نمبر چار سو چھپن ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ رب زل جلال نے میرے لیے ساری زمین کو سمیٹ دیا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے آقا علیہ السلام پر انعامات ہیں کہ کبھی اپنی ذات دکھاتا ہے اور کبھی اپنی کائنات دکھاتا ہے تو یہ ساری سرکار کی شانے ہیں اور پھر جس آنکھ نے رب کی ذات کو دیکھ لیا ہو پھر کائنات تو اس کی تمہید میں آ جاتی ہے فرما رب زل جلال نے زوال الاردہ دوسری جگہ توال الاردہ میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا سمیٹ فرعیتو میں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ جو سمیٹنے والی بات ہے سمیٹ نہ لپیٹ نہ دو طرح کا ہوتا ہے مثلا صف آپ لپیٹ تے جائیں تو اب تو جو چیز صف میتی چھپتی جائے گی وہ پھیلی ہوتی تو ساری نظر آتی تو یہاں مقصد سرکار کو مشہدہ کرانا ہے زمین کے ہر ہر چپے کا مستقل مشہدہ اگرچہ سرکار کی نگاست تو وہ پوشیدہ بیسے بھی نہیں لیکن یہ خاص معاینہ ابزرویشن ضرور زمین کی کہ جس جس چپے پہ بھی کوئی عاشق نماز پڑھے گا روزہ رکھ کے بیٹھے گا اس کا گھر ہوگا اسے یہ لذت ملے کہ میری کٹیا پر بھی نظر سرکار کی پڑی تھی تو اس کا مطلب ریڈیوز کرنا یعنی لپیٹنا نہیں نیچے اوپر بلکہ پھیلی ہوئی چیز کو سمیٹ سمیٹ چھوٹا کرتے جانا اور اس میں یعنی اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں سرکار فرماتے ہیں دوسری حدیث میں کہ رب زل جلال نے ساری زمین اٹھا کے سمیٹ کے میرے ہاتھ پہ یوں رکھ دی جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے تو سمیٹ نیچے والی ذات رب کی ہو تو کتنا سمیٹ سکتی ہے وہ تو قادر مطلق ہے اور دیکھنے والی ذات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور دکھانے والا رب زل جلال ہو تو سرکار فرماتے ہیں فرعیت مشارقہ ومغاربہ میں نے جب رب نے زمین کو سمیٹا تو میں نے زمین کے مشارق بھی دیکھ لیے مغارب بھی دیکھ لیے مشرق اور مغرب مشارق اور مغارب ویسے ہم تو یہ بھی سوال ہو سکتا کہ ایک مشرق ہوتا ہے اور ایک مغرب ہوتا ہے تو چونکہ گرمیوں سردیوں میں مختلف موسموں میں سورج کے غروب اور طلوع کی جگہ تھوڑی تھوڑی بدلتی رہتی ہے تو ہر جگہ کہ زمین ایک تو ویسے ہاتھ کی اتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح اس نگاہ کے نیچے ہے اور یہ جو خاص مشاہدہ ہے کہ جس طرح بلا تشبیع اور تمثیل آج ویڈیو میں کوئی چیز ٹی وی کی سکرین پر دکھانا شروع کرتے ہیں آہستہ آہستہ وہ پھیلتی جاتی ہے یا سمٹتی جاتی ہے اب سورج کا مشرق اور مغرب ہر گھڑی بدلتا رہتا ہے کس طرح کہ کہیں اب غروب ہو رہا ہے اور کہیں اب دلو ہو رہا ہے چوبیس گھنٹے میں مسلسل یہ اس کی حالت بنتی رہتی ہے تو اس طرح سورج جس وقت زمین کا راؤنڈ پورا کرتا ہے تو ہر ہر چپے سے گزر چکا ہوتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کوئی ایک مشرق و مغرب نہیں رب نے تو مجھے اس زمین کے ہر ہر چپے کا دیدار کرایا کہ اس کو شرف مجھ سے بکشا گیا کہ میں نے ساری زمین کو دیکھا فرعیت مشارقہ و مغاربہ اب اس دیکھنے کا کوئی مقصد بھی تھا پھر وہ کار نے ذکر بھی کر دیا فرمایا میں نے جو مشرق و مغرب دیکھے تو اے میرے غلاموں میں تمہیں بتا رہا ہوں میں نے پھر کیا دیکھا تاکہ سننے والے اگلوں کو پہنچائیں فرما و ان ملک امتی سیب لوگو ما زو یلی منہا فرما میں آج تجھے خبر دے رہا ہوں کہ میری امت کا ملک وہاں تک پہنچے گا جہاں زمین کا آخری کنارہ ہے یعنی یہ تعلیمات نبوی میں ہے یعنی فتوحات فرمای یہ جو دیکھا تو صرف یہ نہیں دیکھنا تھا کہ سمندر کتنے ہیں خوشکی کتنی ہے شہر کتنے بنیں گے کیا صورتحال ہوگی فرمای جو کچھ اب تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونا تھا وہ سب کچھ اس میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ میری امت کے فاتحین بڑھتے 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 مشرق کی طرف بھی بڑھے ہیں مغرب کی طرف بھی بڑھے ہیں چلتے چلتے بالاخر مشرق کی بھی آخری حد آگئی ہے مغرب کی بھی آخری حد آگئی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ میری امت جو ہے وہ پوری کائنات کے چپے چپے کی بالاخر حکمران بن جائے گی ملک کا لفظ ہے ملک اور ملک میں بڑا فرق ہے اب جس کا گھر ہے پاکستان میں اس کا اس گھر پر ملک ہے مگر ملک کسی اور کا ہے حکومت اور اقتدار وہ ہے ملک تو ملک سے بڑا ملک ہوتا ہے یعنی ملک والے کو ہو سکتا ہے جو کنٹرول والا کے گرفتار کر کے خود اب اس جگہ پہ بیٹھ جائے آکے تو ملک والے کا ملک کدھر گیا ملک بل آخر مغلوب بھی ہو سکتا ہے اور ملک جو ہے یہ غالب ہوتا ہے ملک تو فرمایا صرف ملک کی بات نہیں میری امت کا ملک پوری روح زمین پر میں اپنی امت کے ملک کی خبر دے رہا ہوں اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندہ نوازی ہے فرما وَإِنَّ مُلْكَ اُمَّتِ میری امت کا مُلْك اور ساتھ بخاری میں چار جگہ وہ حدیث ریف ہے جس میں یہ واضح کر دیا کہ یہ جب میری امت کے مجاہد اور غازی فتح کریں گے تو یہ نہیں کہ کوئی غصب کر رہی ہیں فرما اپنا قبضہ واپس لے گے انہیں کوئی غاصب نہ کہے انہیں کوئی ظالم نہ کہے کیوں بیت المدراث یہود کے مرکز میں سرکار انہیں یہ بتانے گئے چار جگہ بخاری میں حدیث صریف وَعْلَمُ أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرْسُولِهِ ساری زمین اللہ کی ہے اور ساری زمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہم نہیں رہنے دیں گے تمہارے پاس زمین ہماری اپنی ہے تم قبضہ گروپ ہو اور تمہیں ملے گی تب جب میری غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو میرا کلمہ پڑھ لو تو پھر تمہیں بھی براست مل جائے گی اور اگر تم کلمہ نہیں پڑھو گے مسلم نہیں بنو گے مومن نہیں بنو گے تو پھر مزارے بن کے تو رہ سکو گے لیکن مالک بن کے نہیں رہ سکو گے کیونکہ زمین تمہارے باپ دادا کی نہیں زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح بخاری میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور کتنا وسیوین ہے کہ میرے ماننے والے یہ نہ سمجھے کہ اسلام کی زمین یہ مسجد کی دو کنالے ہیں یا اسلام کی زمین مدرسہ کے چار مرلے ہے پوری زمین بنائی رب نے ہے تو میرے خاطر بنائی تو یہ مفہوم اس سے نکر رہا ہے اے پرتو ترہات کا محتاب کا نور چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا اکبال کہتا ہے چشم ہستی صفت دیدائے آمہ ہوتی دیدائے کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا تو ایک چیز بیق وقت دو ذاتوں کی ہو تو مشترقی ہو سکتی ہے بیق وقت ایک کنال دو حضرات کی ہے دو ایک اکڑ دو زواد کا ہے تو یا یہ ہوگا کہ دونوں کی چار چار کنالیں ہیں یا یہ ہوگا کہ ایک کی دو ہیں دوسرے کی چھے ہیں یا کوئی اس طرح کی صورتحال ضرور ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیق وقت آٹھ کی آٹھ ایک کی بھی ہو اور آٹھ کی آٹھ دوسرے کی بھی ہو وہی آٹھ کیونکہ ملک میں تعدد نہیں ہو سکتا جو ایک کا ہے وہ دوسرے کا نہیں لیکن قربان جائیں یہاں فرما ساری زمین بیق وقت خدا کی بھی ہے اور مصطفیٰ کی بھی ہے صلی اللہ وآلہ یہ اب یہاں نظریہ توحید ہمارا چلے گا دوسرے جنہیں قدم قدم پہ شرک فوبیا ہے تو سرکار کی حدیث کہہ رہی ہے وَعْلَمُو أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ یہ کہتے ہیں ایک چیز تم کیسے جب اللہ کی ہے تو اور کسی کی مانگو تو شرک ہو جائے گا تو سرکار فرما رہے ہیں ساری زمین بیق وقت اللہ کی بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی تو بریلی شلیف سے میرے امام کی آواز آئی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک حبیب کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اب اس پر ہی بیق وقت دونوں ذاتوں کی ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی ورنہ پھر آدھی آدھی ہو کہ عرب کی سرکار کی ہو عجم کی اللہ کی ہو یا عجم کی سرکار کی ہو عرب کی اللہ کی ہو یا کوئی افریقہ کسی کا ہو ایسیا کسی کا ہو سرکار فرماتے ہیں نہیں بیق وقت ساری زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور پھر ان کے ماننے والوں کا یہ توفہ ہے دوسرے قابض ہیں قبضہ گروپ ہے اور جب مالک اپنی واپس لیں گے تو یہ ظلم نہیں یہ تو قبضہ چھڑایا جا رہا ہے تو اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سلسلہ میں دوسری حدیث جو موج میں عوست میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ وسلم نے فرمایا اُرِدَ عَلَيَّ مَا هُوَ مَفْتُوحٌ لِأُمَّتِ بَعْدِ فرمہ میرے سامنے رب نے رکھ دیا کہ میری امت نے میرے وشال کے بعد جو جو افتوحات کرنی ہے عُرِدَ عرض ہوتا ہے پیش کرنا اس واسطے جدید عربی میں مارز ایگزیبیشن کو نمائش کو کہتے ہیں یا مارز شوکیس کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز دکھانے کے لئے رکھی گئی ہو عُرِدَ مجھ پر پیش کی گئی کیا چیز عَلَى عَلَيَّ مَا هُوَ مَفْتُوحن ایک دو صدیوں میں جو فتح ہونا ہے نہیں فرمایا قیامت تک جو فتح ہونا ہے وہ جو کچھ فتح ہونا ہے وہ سب کچھ مجھے دکھایا گیا اور دکھانے کے ساتھ لِأُمَّتِ بَعْدِ یعنی میرے ہوتے ہوئے جو فتوحات ہیں ظاہری آیات میں وہ تو اور ہیں یہ جو دکھایا گیا جو میرے وصال کے بعد امت نے کام کرنا ہے اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ جب مجاہد بڑھ رہے ہوں گے آگے تو یہ نہ سمجھے کہ ان کی آقا انہیں دیکھ نہیں رہے جب ان کے قدموں کی نچلی زمین میں نے دیکھی ہے تو مجاہد کو میں نے پھر کیسے نہیں دیکھا اس واسطے وہ مجاہد جو دجال کے خلاف حضرت علیہ السلام کی قیادت میں اس امت کے لڑیں گے سرکار نے فرما انی لعرف اسماعہ میرے سامنے ان کے ناموں کی لسٹ ہے میں جانتا ہوں ان کو اب دیکھو اس میں یہ جذبہ جب آئے گا مجاہد میں کہ صرف جی اچکو میں میرا ریکارڈ نہیں نگاہ نبوی عرآل 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 عظمت و شان مصطفی سنا انی لعارف اسماعہم یعنی یہ آخری فوج اسلام کی اس کے لحاظ سے میں صرف اختصار سے کہ جب اس کا جانتا تو پہلے پہلے تو سب جانتے فرمایا میں لعارف میں پہچانتا ہوں میں صرف جانتا نہیں میں پہچانتا بھی ہوں انی لعارف اسماعہم ان کے نام و اسماع آبائہم ان کے باپ دادا کے نام ان کی پوری فیملی میں ہر مجاہد کی جانتا ہوں تو اس باپ کے لیے کتنا عزاز ہے کہ جس کے بیٹے کی وجہ سے وہ بھی نگاہ نبوت کے نیچے ہے اور وہ بھی سرکار اس کا نام بھی جانتے ہیں اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں آبا کا ذکر کیا اور پھر فرمایا صرف یہ ہی نہیں وَأَلْوَانَ لون لون جمع ہے الوان خیل کی جمع خیل ہے جو کہ گوڑا جہاد کے لیے قیامت تک کام دے گا اس واسطے بطور خاص سرکار نے اس کا ذکر کیا جتنی بھی درکی ہو جائے گی گوڑا پھر بھی آلہ جہاد ہے پہاڑوں میں سہراؤں میں دریاؤں کے کناروں پر سہلوں پہ پہرہ دینے کے لیے فرما میں تو اتنا سامنے رکھے ہوئے ہوں امت کہیے نہ سمجھے کہ وہ چلے گئے اور ہمارے سار پہ اب کون ہے فرما میں تو سب کے نام جانتا ہوں اور بخاری میں حدیث ہے فرما قیامت تک میری امت کا ہر عمل میرے رکھو جلد کی ایک کتاب ہوتی تو سرکار نے حتہ کہ کر فرما حت القذات یخرج ہر رجل من المسجد یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا تنکا مسجد کی صفائی کی غرض سے جو اٹھا کے بہر پھینکتا ہے میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں تو جو مسجد سے تنکا اٹھانے والے کو دیکھتے ہیں تو قبضہ گروپ کے کابزین کو اٹھا کے جو بہر پھینکیں گے کیا ان کو نہیں دیکھ رہے فرمایا میری سامنے ہر چیز ہوگی میں دیکھوں گا موچ میں اس میں بازے فرما دیا جب بھی میں تمہارا کوئی اچھا کام دیکھوں گا میں کہوں گا الحمدللہ میرے غلام کس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور اگر کوئی غلطی ریکھوں گا میں تمہارے لئے بخشش کی دعا کر دوں گا اب اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے سامنے فتوحات پیش کی گئی فسر رانی مجھے بڑی خوشی ہوئی فسر رانی یعنی ایک خوشی یہ ہے کہ میری امت میں ایک بچہ قرآن کا حافظ ہو گیا ہے اور وہ تلاوت کر رہا سرکار خوش ہیں کہ میری امت بڑی ذہین لائق امت ہے کہ گلی گلی میں حافظ ہیں نے مجاہدوں کو بڑھتے دیکھا اور میں نے فتوحات کو دیکھا فسر رانی مجھے یہ بات بہت اچھی لگی بخاری شریف میں جب سرکار کیلولہ فرما رہے تھے ام حرام بنت ملحان کے گھر دوپہر کے وقت تو بیدار ہوئے صحیح بخاری میں ہے تو مسکرہ رہے تھے تو مسکرہ کی وجہ مجھے نظر نہیں آ رہی تو کس لیے مسکرہ ہے یہ بخاری کے سات آٹھ مقامات پر یہ حدیث ہے فرمایا ام حرام تم گھر کی اندر دیکھ رہی ہو تو میں تو پوری کائنات دیکھ رہا ہوں تم صرف یہ دیکھ رہی ہو آج میں کل بھی دیکھ للہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے غلام بحری جنگ کرنے کے لیے سمندر کی پشت پہ سوار ہو گئے اور جا کے وہ نکلے ہیں اللہ نے فتح دی ہے وہ تخت پہ بیٹھ کے مسکرہ رہے تھے میں انہیں دیکھ دیکھ کے مسکرہ رہا تھا اگر اس جنگ کے لحاظ سے آگے الفاظ سے تیون قبرس کی فتح کا ہے لیکن ایسے بھی دلائل ہیں کہ ایک دستہ بحری جنگ کا جو چلا جدہ سے اور پہنچا ہند میں تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابتدائی فتح پر بھی میں نے ان کو تخت پہ بیٹھے دیکھا ہے لہٰذا وہ مسکرہ رہے تھے تو ان کے مسکرہ پر میں بھی مسکرہ رہا ہوں اب یہ جس وقت سرکار نے فرمایا موجم آوست میں یہ حدیث ہے حوالہ جاتا آپ کو دکھاتے جاؤں اس کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ موج میں آوست میں واضح طور پر موجود ہیں یہ جو آیت کریمہ ہے جس کی یہ والی تفصیل شاید آپ پہلی باری سن رہے ہوں اور میں شاید آپ کے لحاثے تو کہتا ہوں لیکن آپ لحاثے بلی یقین کہتا ہوں کہ میں نے پہلی باری پڑی ہے یہ موج میں آوست جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو تیہتر حدیث نمبر پانچ سو بہتر اور دا علیہ ما ہوا مفتوح لی امتی بعد یعنی بطور خاص جو جگڑا ہے کہ اس وقت جانتے تھے جو بعد میں فتوحات ہونی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں یہ فتوحات دیکھ کے جب میں خوش ہوا جو قیامت تک ہونی ہے اللہ نے اس وقت یہ آیت نازل کر دی کہ میرے محبوب یہ ہر باد والا زمانہ تمہارے عروج کا زمانہ تمہاری امت کے لحاظ سے بالاخر اتار چڑھاؤ تو ہوتا رہے گا لیکن امت کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ صورتحال رب ذل جلال نے بیان کی اور اسی کے ساتھ اگلی آیت کا بھی نزول ہوا محبوب تجھے رب اتنا دیتا جائے گا کہ تم راضی ہو جاؤگے چونکہ کوئی چیزیں سرکار تو یقینا راضی ہیں مگر کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جب ان کا وقوع بات میں ہونا ہے تو پھر ان کے لحاظ رضا کا اس بات بھی بات میں ہونا ہے کہ وہ چیز جب پوچھ جائے اس پہ راضی ہو تو اس کا جواب ہا میں راضی ہوں تو وہ جب آئے بعد میں تو سوال بھی 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 ہے کیونکہ اس ہی بھی ہوگا فتح اللہ کے اندر کہ جب سرکار کہتے ساری امت میری جنت جائے گی تو میں کہوں گا رب میں راضی ہو گیا ہوں کیونکہ وہ منظری جدہ ہے تو نراز پہلے بھی نہیں لیکن اس خاص بات کے لحاظ سے یہ رشاد فرمایا تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ اس کا شان نزول بیان کر دیا اور شان نزول بیان کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مکمل وضاحت کے دوسرے بیان بھی صادر فرمائے اب یہ جو حدیث بطور خاص غزوہ ہند کے لحاظ سے ایک نہیں کئی احادیث ہیں اب ان میں سے پہلی حدیث شریف میں پڑھنے لگا ہوں حدیث نمبر ایک یہ سہاستہ میں سے نسائی شریف میں ہے نسائی شریف کے اندر پورا اس کا باب ہے یہ دیکھ سکتے ہو باب غزو تل ہند باب غزو تل ہند غزو ہند کا باب اگر محدثین ویسے بھی کسی باس میں کوئی حدیث لکھ دیں تو پھر بھی حدیث تو حدیث ہی ہے لیکن جب عنوان لکھ کے نیچے لکھیں تو پھر یہ مطلب ہوتا ہے اس حدیث سے مجھے یہ سمجھ آیا اس حدیث کے بارے میں میرا موقف یہ ہے اس کئی حدیثیں لکھیں پہلی حدیث میں جو پڑھ رہا ہوں وہ حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفی ہے اور سند میں یہ لکھا ہے عن سوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ مولا جس طرح آقا کے بارے میں بولا جاتا ہے تو غلام کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے وہ سوبان جو سرکار کے غلام یعنی اے ویسے تو ہم سارے غلام ہیں اور اس وقت بھی سارے غلام تھے لیکن آگے دو کیٹا گریز تھی کچھ احرار تھے ہر تھے اور کچھ جو غلامی کا سلسلہ پیچھے سے آ رہا تھا اور آگے اسلام نے ان کی آزادیاں کی یہ سوبان وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں خاص طور پر خدمتگار ساتھ رہنے والے انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار دو لشکر میری امت میں ایسے ہوں گے احرزہم اللہ من النار وہ دونوں پوری کی پوری فوجیں جنتی ہوں گی ان میں ایک بھی جہنمی نہیں ہوگا احرزہم اللہ من النار آگ سے رب انہیں بچائے گا دو زخ میں وہ نہیں جائیں گے دو لشکر میری امت میں ایسے آئیں گے میرے بات احرزہم اللہ من النار رب ان کو آگ سے محفوظ رکھے گا ان اس لشکر میں نام ہونا ہی جنت کی ٹکت ہے کون کون سے فرما عصابت تغزل ہندہ ایک تو وہ لشکر جو غزوہ ہند کرے گا عصابت تغزل ہندہ وعصابت تکون تکون مائی سب مریم علیہ السلام دوسرا وہ لشکر جو حضرت عصی علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کرے گا دجال کے خلاف تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں لشکر ان کی یہ سپیشلائزیشن ہے اگرچہ یہ لوگ میرے صحابہ نہیں ہوں گے بہت بعد میں ہوں گے صحابہ کا تو جنتی ہونا ویسے ہی کنفرم ہے سرکار نے فرما جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھ لیا جہنم نہیں جائے گا اور جس نے ان کو دیکھ لیا وہ بھی نہیں جائے گا حدیث سے صحیح ہے تو یہاں یعنی بعد میں یوں تھوک کے لحاظے جنت ملے تو فرما یہ دو فوجیں ایسی ہیں اس میں نام آ گیا کوئی شریک ہو گیا اس جہاد کے اندر تو اس کی جنت بھی کنفرم ہے میں گرنٹی دے رہا ہوں سرکار فرماتے ہیں کہ وہ احادیث میں یہاں تاغذل ہن اور دوسری میں ہے غزوہ ہن پورا وہی لفظ اس لحاظ سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ غزوہ بعد میں غزوہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہو عملا اس لئے تو وہ غزوہ ہوتا ہے اس سلسلہ میں وضاحت بڑی ضروری ہے غزوہ کے لحاظ سے اصل میں جو چیز ہم بچپن میں پڑھ لیں یا سکول کی کتابوں میں پڑھ لیں وہ تو لگتا ہے جیسے کوئی قرآن کی آیت سے حکم پڑھ لیا ہے تو یہ کبھی سوچا ہے کہ یہ جو غزوہ کی تعریف ہے اور سریعہ کی تعریف ہے زہر آیت میں تو نہیں تو کیا کسی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جس جنگ میں میں شامل ہوتا اسے غزوہ کہا کرو اور جس کو میں بھیجوں اسے سریعہ کہا کرو تو ایسی کوئی حدیث نہیں لیکن اسطلاح ہے اسطلاح غلط نہیں اسطلاح صحیح ہے اور اس اسطلاح کی پھر آگے تفصیل ہے اس سلسلہ میں مواحب لدنیا کے اندر ان اسطلاحات پر بحث کی گئی اور پھر مواحب لدنیا کی یہ جو شرع ذرقانی ہے اس میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی یہ بات واضح ہے کہتے ہیں جہاں یہ بحث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستائیس غزوات فرمائے اور ایک روایت کے مطابق سنتالیس سریعہ تھے ستائیس غزوات اور سنتالیس سرایعہ وہ تھے تو یہاں پر انہوں نے وضاحت کی امام ذرقانی نے کہتے ہیں وَقَدْ جَرَتْ عَادَتُ الْمُحَدِّسِينَ وَأَهْلِ السِّيَرْ کہ یہ محدثین نے اپنی طرف سے یہ بات رائج کی اور سیرت نگاروں نے قَدْ جَرَتْ عَادَتُ الْمُحَدِّسِينَ وَأَهْلِ السِّيَرْ وَاسْتِلَحَاتْهُمْ غَالِبًا اَنْ اَنْ يُسَمْمُوْ قُلَّ اَسْكَرٍ حَدَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِنَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ غَزْوَةً کہ محدثین نے اور سیرت نگاروں نے یہ اسطلاح بنائی اور وہ بھی کلی نہیں تغلیباً اکثری اسطلاح ہے بلکل یا نہیں اکثریت کے لحاظ سے کہ جس میں بِنَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ سرکارِ دوالَم صلی اللہ علیہ وسلم بَنَفْسِهِ نَفِيز تشریف فرماتے تو کیا کیا کہ انہوں نے نام رکھا غزوہ محدثین اور سیرت نگاروں نے لہذا یہاں پہلے نمبر پہلے جس طرح حدیث کی قسمیں ہیں حدیث مرفوع ہے مکتو ہے ضعیف ہے غریب ہے منقطع ہے تو یہ کوئی وحی میں نہیں آئی نہ حدیث میں آئیں محدثین نہ بنائیں اور پھر آگے ان کے ذابطے ہیں تو اس بنیاد پر کوئی آیت کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ غزوہ وہی ہوتا ہے جس میں سرکارِ دوالَم صلی اللہ علیہ وسلم بَنَفْسِ نَفِيز خود موجود ہوں اور آج اگر گز کو غزوہ کہے تو اس حدیث کی خلافرزی ہو جائے ایسا ہر گز نہیں ہے اور دوسری طرف سرکار کی اپنے لفظیں غزوہ تلہن تو ایک محدث اور صیرت نگار کی بات بڑی ہے یا سرکار کی بات بڑی ہے تو محدث اور صیرت نگار نے یہ بنایا اور اس میں بھی واضح طور پر اب دیکھو امام بخاری سے بڑا محدث کون ہوگا امام بخاری نے جو اپنی بخاری شریف میں کتاب المغازی غزوات کی کتاب لکھی تو یہ فتو الباری کی نامی جلد میں جو کتاب المغازی ہے بخاری شریف کی تو امام بخاری نے کئی ایسے ہیں سریعہ لیکن امام بخاری انہیں غزوہ لکھا ہے ہے وہ سریعہ سرکار اس میں تشریف نہیں لے گئے لیکن امام بخاری نے اس کا ہیڈنگ غزوہ دیا ہے تو پتا چلا یہ اسطلعہ بنی بھی بخاری جیسے مہدسین کے بعد ہے اور اس کی واضح مثال ہے باب غزوہ تر رجی وریل وذکوان وبرماؤنا یہ سارے سریعہ ہیں لیکن امام بخاری نے غزوہ کے لفظ کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے لہٰذا یہ ایک اسطلعہ اس کی ہم خلاف ورزی نہیں کرتے کہ اس کو رد کرے وہ ٹھیک ہے لیکن اسے یوں سمجھ لیا جائے کہ اس کے مقابلے میں سرکار کی حدیث کے لفظ آئے ہوئے ہو تو بندہ شک میں پڑا رہے تو یہ درست نہیں ہے اور اسطلعہ بھی وہ ہے کہ امام بخاری جیسے اماموں نے اس اسطلعہ کی پابندی نہیں کی کہ سرکار ہوں تو پھر ہی غزوہ بولنا ہے ظاہری طور پر بلکہ جن جن لشکروں میں اس وقت ظاہری حیات میں سرکار نئی تشریف لے جاتے تھے امام بخاری نے ایسے سریعوں کو بھی لفظ غزوہ کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس میں یہ بات بھی بڑی اہم ہے جو فطلباری میں امام اسکلانی نے لکھی ہے یہ جلد نمبر ساتھ کے اندر اس کا ذکر تین سو چون صفحے پر ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں غزوہ غزوہ تو اس کا لغوی معنی کیا ہے وہ کہتے ہیں وَأَسْلُ غزوِ قَسْدُ کہ لغوی معنی غزوے کا ہے ارادہ کرنا قصد کرنا یہ لغوی معنی ہے اور پھر آگے استعمال ہوا کہ لڑاری کے لیے کسی جگہ جانے کا ارادہ کرنا اسلام کی سربلندی کے لیے اور پہلے تو یہ بھی تھا خود احادیث میں ہے کہ کافر لڑنے آئے تو اسے بھی غزو سے تعبیر کیا گیا اور پھر ہمارے عرف میں چلتے چلتے کہ مسلمان مجاہد نکلے اس قصد سے کہ ہم نے کفر کی خواف لڑنا ہے کتال کرنا ہے اس پر غزوہ کا اطلاق کیا گیا اور اس میں اس اسطلاق کا بھی جس طرح کے ذرکانی میں وہ جو صیرت نگاروں کی اسطلاق ہے انہوں نے ذکر کیا لیکن آگے اس کی وضاحت بھی کی اور امام اسکلانی کہتے ہیں کہ غزوہ کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ضرور وہ کفر کی زمین ہو اور بندہ وہاں لڑنے جائے تو پھر غزوہ اسے کہا جائے یعنی نہ سرکار کا خود موجود ہونا ضروری ہے اور نہ اس سرزمین کا کفر کی سرزمین ہونا ضروری ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ جب مشرقین مکہ لڑنے آگئے تھے مدینہ منورہ تو غزوہ اہد ہی کہتے ہیں اس کو تو وہ اسلام کی زمین تھی اور ایسے غزوہ خندق غزوہ ہے حالانکہ وہ زمین تو یعنی اس وقت نامی نیٹ ہونے کے لحاظ سے بھی ایک تو ویسے سب ہے لیکن کہیں قبضہ ہوا کافروں کا تو مسلمان لڑنے گئے ضروری نہیں کہ غزوہ تب بنے کہ زمین کفر کی ہو تو پھر جنگ ہو جا کے اسے غزوہ کہا جائے امام اسکلانی نے کہا دیکھو غزوہ اہد بھی کہتے ہیں غزوہ خندق بھی کہتے ہیں حالانکہ وہ زمین کفر کی نہیں تھی لیکن پھر بھی وہاں جو کفر کے خلاف لڑنے کے لیے گئے ان کے اس جہاد کو غزوہ ہی کہا جا رہا تھا اس میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تو یقیناً حاصل ہے کہ سرکار کی امت نکلی ہوی جہاد کے لیے اور سرکار دیکھ نہ لیں وہ تو حدیث میں پیش کر چکا ہوں کہ مسجد سے تن کا اٹھانے والا سرکار کو نظر آ جاتا ہے تو قبضہ کی جگہ سے کافر کو اٹھا کے بہر پھیکنے والا کیوں نہیں نظر آئے گا اور پھر زمین سمٹ کے یوں ہے جیسے ہاتھ کی اتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے اس لحاظ سے سرکار کی نظر کرم تو ہے وہ جہت جو غزوہ ہونے والی ہے لیکن اسطلاحی طور پر جو محدثین اور حقائق تھے اس کے پیش نظر یعنی غزوہ تلہ ہند کو غزوہ تلہ ہند کہنا اس میں سو میں سے ایک فیصد بھی کوئی حرج نہیں بلکہ سرکار کے فرمان کے مطابق کہنا چاہیے جب سرکار نے کہہ دیا اور حدیث صحیح میں آگیا اس کے بعد پھر کسی کو شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کے ساتھ سریعہ کے لحاظ سے محدثین نے ایک دوسری اسطلاح بھی لکھی کہ اس میں کہ سریعہ کس کو کہتے ہیں ساتھ انہیں لکھا کہ لینہ تخفہ زہاب سریعہ وہ ہوتا ہے جو اعلانیاں فوج نہ جائی جا رہی ہو چھپ کے جا رہی ہو اس کا جانا چھپایا جائے تو پھر سریعہ ہوتا یہ لکھا مواہب دنیا کے اندر اور پھر یہ پھر لفظ سر سے پھر را مشدد اس کی پڑنا پڑے گی بہرحال اس کو جو سریعہ کا دوسرا معنی ہے وہ راجے ہے یعنی سرکار کی ظاہری حیات میں جس لشکر میں سرکار خود تشریف فرمان نہیں تھے اس کے لحاظ سے سریعہ بولنا بھی جائز ہے اور امام بخاری کے موقف کے مطابق غزوہ بولنا بھی جائز ہے اور بعد والے جو ہیں ان کے لحاظ سے بھی غزوہ کا اطلاق کرنا درست ہے اور اس میں پھر آگے شریع طور پر اس کی لیمیٹیشن کو بھی بیان کیا گیا کہ سریعہ اس کو کہتے ہیں ممیع الہ خم سے ممیع سو سے لے کر پانچ سو تک جس میں فوجی ہوں مجاہد ہوں اس کو سریعہ کہا جائے اگر پانچ سو سے زیادہ ہوں تو پھر اس کو سریعہ نہیں کہا جائے گا اس کے لحاظ سے لفظ جو ہے وہ علیدہ ہیں اگر پانچ سو سے زیادہ ہوں لشکر میں مجاہد اس کو منصر کہا جاتا ہے سین کے ساتھ اور اگر اس سے زیادہ ہوں پانچ سو سے بڑھتے بڑھتے آٹھ سو سے بڑھ جائیں تو پھر عربی میں اس کو جیش کہا جاتا ہے یعنی یہ علیدہ علیدہ نام ہے ویسے تو متلکن جیش کا لفظ فوج پر لشکر پر بول دیا جاتا ہے لیکن اسطلاح کے لحاظ سے یہ ہے اور جب بڑھتے بڑھتے چار ہزار سے لشکر بڑھ جائے تو پھر چار ہزار مارے لشکر کو جحفل کہا جاتا ہے ہا کے ساتھ اور جو اس سے بڑھا ہو پھر اس کو خمیس کہا جاتا ہے سین کے ساتھ تو یہ عربی زبان اس کے مختلف الفاظ لشکر کے لحاظ سے جس طرح اب ہم کہتے ہیں اتنے برگیڈ فوج ہے اتنے ڈویل فوج ہے تو اس وقت کی اسطلاحات کے لحاظ سے یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اب یہاں اس حدیث کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پہلی حدیث بیان کرنا شروع کی ہے اس کا ترجمت الباب غزوط الہند باب غزوط الہند اور اس کی فنی حیثیت کہ حدیث کا درجہ کیا ہے کس درجہ کی حدیث ہے تو درجہ کے لحاظ سے یہ حدیث حدیث صحیح ہے یعنی اس کی جو سند لکھی ہے امام نسائن اخبر محمد ابن عبداللہ ابن عبدالرحیم اس ساری سند میں کوئی ایک بندہ بھی کمزور نہیں اس واسطے دوسری طرف سے یہ ناصر الدین البانی بھی میں پیش کر رہا ہوں چونکہ ہمارا ان لوگوں سے بھی تو حساب کرنا ہے جو کہتے ہیں کل کی خبر نہیں ہے تو جس حدیث میں سرکار نے ان دو لشکروں کی اور پھر وہ لشکر کہ جس نصر اسیل کے ساتھ مل کر جہاد کرنا ہے اس حدیث کے بارے میں ناصر الدین البانی جس کو علماء نجد نے حدیث کی سندوں کے لحاظ سے اپنا امام مانا ہے اس نے اپنی کتاب سلسلہ تل احادیث سحیعہ کہ ساری حدیث جو صحیح اس کے نزدیک ہیں وہ لکھیں اس میں چوتھی جلد کے اندر اس نے اس کے اندر یہ حدیث بھی لکھی چوتھی جلد کے اندر حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چون تیس صفحہ نمبر پانچ سو ستر پہ یہ حدیث لکھی ہے احرازہم اللہ من النار احرازہم تغزل ہندہ دو لشکر میری امت کے جنتی ہیں ایک وہ جو غزوہ ہند کرے گا اور دوسرا وہ جو حضرت عیس علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کرے گا اس کو لکھ کر اس نے کہا کہ یہ حدیث بلکل صحیح حدیث ہے اور اس کے اندر کسی طرح کسی راوی میں کوئی شک نہیں ہے اسی وجہ سے اس حدیث کے جو حوالہ جات میرے پاس اس وقت موجود ہیں ان میں امام بخاری کا بھی حوالہ ہے غزوہ ہند ولی اس حدیث کا لیکن وہ جو امام بخاری کی تاریخ کی کتاب ہے جس کو تاریخ القبیر کہا جاتا ہے تاریخ القبیر یہ اس کی چھٹی جلد ہے امام بخاری جیسا مورخ چھٹی جلد تاریخ قبیر کی اس کے اندر امام بخاری جو ہے انہوں نے تیرہی صفحے پر اس کا ذکر کیا ہے اس حدیث کا جس میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا اصابتان دولش کر احرز ہم اللہ من النار جنہ رب نے آگ سے محفوظ ان میں سے ایک لسکر وہ ہے جو غزوہ ہند کرے گا دوسرا جو حدیث علیہ السلام کی قیادت میں لڑے گا تو امام بخاری کی تاریخ قبیر کی چھٹی جلد میں یہ بہتر صفحے پر حدیث نمبر 1747 ہے کہ جس میں واضح طور پر اب جب حدیث کی صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی کتی ہے جتنی سرکار کے سامنے بیٹھ کے سننے والوں نے مانی تھی اب شک کرنا جائز نہیں اور شرف اس کے یہ چند حوالے نہیں بلکہ اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ کتب حدیث کے اندر یہ مسند امام احمد ہے مسند امام احمد اس جلد کا چار سو ستاون حدیث نمبر دو بائیس ہزار سات سو انسٹھ انسوبان مولا رسول اللہ عن نبی قال اصابتان من امتی احرز ہم اللہ من النار اصابت تغز الہند تو یہ ساتمی جلد جو ہے مسند امام احمد کی اس کے اندر یہ حدیث جو میں پہلی ابھی راؤں اور میرے پاس بہت سی حدیث ہیں غزو ہند کی جن کے جدہ جدہ حوالہ جات ہیں تو یہ امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا یہ ادر منصور فی تفسیر الماسور امام سیوتی جو ہیں انہوں نے جلد نمبر دو جو تفسیر در منصور کی ہے اس کے اندر اس کو صفحہ نمبر سات سو تنتالیس پر ذکر کیا اور وہی حضرت سوبان رسول اکرم صلی اللہ سلم سے روایت کرتے سرکار نے فرما میری امت کے دو لشکر جنہیں رب نے آگ سے آزاد کر دیا ہے ان میں سے پہلا تغز الہند و اصاب تکون معی سب مریم فرما ایک وہ لشکر جو غزوہ ہند کرے گا اور دوسرا وہ لشکر کہ جو حضرت عیسیٰ کی قیادت میں دجال کے خلاف جہاد کرے گا ایسے ہی کنز العمال میں اس حدیث کو جلد نمبر چودہ میں ذکر کیا گیا جلد نمبر چودہ کنز العمال یہ امام علا الدین الہندی انہوں نے جو کتاب لکھی تھی ہزار حدیث کا مجموعہ نو سو ستر عجری کے اندر اس کتاب میں بھی اس حدیث کا تذکرہ موجود ہے نمبر ہے حدیث کا تین ہزار اٹھ سو پنتالیس اور یہ جرد نمبر چودہ ہے صفحہ نمبر تین سو تینتیس ہے کہ جس کے اندر یہ الفاظ ہیں یہ دو گروہ میری امت کے دو لشکر جنہیں رب نے جنت کنفرم جن کی کر دی ہے ان میں سے ایک وہ ہے جو غزوائے ہند کریں گے یہ خوش خبری اور یہ اس لیے تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اس وقت میں ظاہری حیات میں موجود نہیں ہوں گا تو مجاہدوں کا جذبہ بڑھے اور انہیں اس سلسلے میں پتہ ہو کہ یہ کوئی فضول کام نہیں ہے اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاحے عمل ارشاد فرمایا ہے اور اس کے لحاظ سے پھر اس کے دلائل بھی ارشاد فرمائے ہیں سیجر اعلام نبال امام زہبی انہوں نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا اس کے علاوہ الفتن جو امام نعیم بن حمد المروزی اور یہ بھی پرانے ائمہ میں سے ہیں یعنی تاریخ کے لحاظ سے ان کی تاریخ وفات ہے دو سو انتیس ہجری انہوں نے اس وقت الفتن کتاب لکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جل میں جنگوں کا ذکر ہو یا مختلف فتنوں کا ذکر ہو وہ اس میں کٹھی کی تو اس کے انہوں نے بھی پورا باب لکھا یہ ذکر ہے غزوة الہند یعنی پورا باب ہے الفتن جو امام مروزی کی ہے اور اس باب میں دو سو نوے صفے پر اس باب میں حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو انچاس اور اس کے اندر جو یہ لفظ ہیں اساباتان والے وہ حدیث شریف بھی انہوں نے ذکر کی اساباتان من امت ہی میری امت کے وہ لشکر جو کہ جہاد کریں گے اس کے ساتھ جو اب آخری اہد میں یہ جو اس وقت ملاحم آخری زمان اند المسلمین و اہل کتاب یہ ڈاکٹر یاسر بن عبد الرحمن عرب سے یہ چھپنے والی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی ذکر کرتے کرتے انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا اسابتان من امتی یہ صفحہ نمبر دو سو بیاسی پر اس کا تذکرہ موجود ہے اب جس وقت رسول اکرم صلی اللہ اللہ اور یہ کام بھی کرنا ہے اس سلسلہ میں دوسری احادیث پیش کرنے سے پہلے یہ جو فتوح البلدان ہے امام بلازری کی اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت فاروق عظم جو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا وہ تو ابتدائی جو وہاں پر منکرین زکاة تھے اور مددائیان نبوت تھے اور اس طرح کی فتنے تھے اسی میں گزر گیا تو حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے سروے کروایا ادھر کے معاملات کا کہ ادھر غزوہ ہند کا سرکار نے فرمایا ہوا ہے اور ہم نے کرنا ہے تو یہاں باب ہے بلازری کی فطول بلدان میں فطوح سند غزوہ ہند فطوح سند اس غزوہ ہند کے لفظ پر بھی ہماری اللہ کے فضل سے بہت تحقیق ہے کہ لفظ اس تحقیق میں لفظ سند پرانا ہے ہند اس کے بعد استعمال ہوا کہ جب سنسکرت والے اور ادھر فارسی والے وہ سین کو اس لہجے میں پڑ رہے تھے جس ہا ہوتی ہے تو سند کو پھر ہند پڑا گیا یعنی سند لفظ جو تھا اصل تھا اس کے بعد اس کو ہند کے پرونینسیشن کے ساتھ ادا کیا جانے لگا اور پھر اس کے آگے جو مراحل ہیں وہ بھی سارے حوالہ جات ہمارے پاس موجود ہیں بہرحال یہاں یہ صورتحال ہے کہ حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے لسکر بھیجا تھا بہرین اور امان میں پندرہ ہجری کو تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھر بھیجا تھا حضرت عثمان بن عبی سکفی کو اور ان کے بھائی حکم کو جس وقت وہاں سے فتوحات کا سلسلہ مکمل ہوا فلمہ راج الجیش قاتب الى عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو لکھا کہ یہ علاقے تو ہم نے فتح کر لیے اب آگے کیا حکم ہے فقاتب الی عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جوابی خط میں لکھا کہ تم مجھے جانے سے پہلے جو طریقہ تھا کہ سروے کر کے بتاؤ ہند کی سرزمین کا اور اس کے رستوں کا اور یہ جو بحری رستہ ہے اس کے لحاظ سے مجھے تم خبر دو اور اس میں آگے دیبل تک کا ذکر موجود ہے اور یہاں لکھا ہے کہ جو ریپورٹ پہنچی وہ ایک دوسری غزوہ یعنی بحری کہ بتایا گیا کہ یہ جو سمندر ہے اتنا بڑا سمندر ہے کہ اگر موجود پہ آیا ہوا ہو تو پھر کشتیاں ڈوب جاتی ہیں اور اگر ٹھیرا ہوا ہو تو اس کی اتنی عیبت تاری ہوتی ہے بندہ پاگل ہو جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا میرے نزدیک ایک فوجی کی جان ساری سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے ابھی میں نہیں بھیجوں گا ہم اپنی بحری قوت مزید مضبوط کریں گے تو پھر بحری جنگ ہم کریں گے اب اگلا مرحلہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا تو آپ نے جو حضرت عبداللہ بن عامر بن قریز کو عراق کی طرف بھیجا یہ رستہ جو عراق سے ایران اور آگے بلوچستان اس کی لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا عبداللہ بن عامر بن قریز کو این یوجہ الہ صغار الہند کہ کسی بندے کو آپ ہندوستان کی سرحدوں کی طرف بھیجو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا اور جو پورا سروے کر کے آئے کہ وہاں کیا حالات ہیں جنگ لڑیں گے تو کیسے لڑیں گے جو اس نکتہ نظر سے معلومات ضروری تھیں تو حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کام کے لیے حکیم بن جبل عبدی کو واپس پہنچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اور جب واپس پہنچے تو انہوں نے جا کر حال بیان کیا پانی کیسا ہے یہ بیان کیا پھل کیسے ہیں اور چور ڈاکو کے سنداز کے ہیں ساری چیزیں علاقے کی دیکھنی ہوتی ہیں سارا لسکر بیجنا ہے لٹی نہ جائیں یہ سارا تفسرہ وہ تفصیلا کسی موضوع میں بیان کریں گے تو ساتھ یہ خلاص سادریہ انہوں نے کہنے لگے امیر المومنین زیادہ لشکر اگر بھیجیں گے تو بھوکا مر جائے گا اور اگر تھوڑا بھیجیں گے تو ضائع ہو جائے گا یعنی دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے اس کے ساتھ یہ سروے بھی تھا کہ آگے جا کے جینا بھی ہے رہنا بھی ہے تو پہلے معلوم تو سرا کر لے اس بنیاد پر سروے کروایا جا رہا تھا یعنی اس جہاد کے ساتھ یہ حکمتیں اور یہ سارا اس میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب یہ لفظ سنیں کہ 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 رہے ہیں کہ صورتحال ایسی ہے کہ اگر ان قلل جیش فیہا ضاعو یہ جو لفظ ضائع بولتے ہیں وہ اصل میں ضاعو ضائع ہو جائے گا لشکر کچھ فتح بھی نہیں وَإِن قَسَرُ جَاعُ یہ جو جو بھوک ہے پھر اتنے ہمارے پاس سورسز نہیں کہ اتنا ہم بندوبست کر سکیں پھر وہ بھوکے بھوک کی وجہ سے ان کا نقصان ہو جائے گا تو اس بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی یہ فیصلہ موطل کر دیا آگے بلازری کی روایت کے مطابق پہلا لشکر جو ہند کی طرف آیا وہ مولا علی کے حکم پہ آیا رضی اللہ عنہ اور دوسرا جو آیا وہ حضرت امیر معاویہ کے حکم پہ آیا رضی اللہ عنہ بقیدہ اس کا چوالیس سن چوالیس ہیجری لکھا ہوا ہے تو یہ ابھی ایک حدیث جو پہلی تھی اس کے لحاظ سے چند امور آپ کے سامنے ذکر کیے اور اس اندازہ لگائیں کہ ہمارے محبوب تو کوئی جگہ اندھیری چھوڑ کہ ہی نہیں گئے کہ آج ہمیں ضرورت ہو تو ہم کہیں یہاں بلب نہیں لگایا تھا اور یہ چوک تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دائیں مرنا ہے بائیں مرنا ہے سامنے جانا ہے سرکار گھڑی کے لیے امت کو جو چاہیے تھا سرکار عطا فرما کے گئے ہیں بڑھنا تو ہم نے پھر اپنی حیثیت کے ساتھ ہے سننا یا اس سے سبق لینا یا اس کی روشنی میں آگے بڑھنا وہ تو ہمارا اپنا معاملہ ہے لیکن سرکار یہ فرما کے گئے ہیں یہ احادیث بھی سندے صحیح سے ہیں فرما کہ اس کے ساتھ وہ موضوع بھی ملتا ہے اس میں یہود کا ذکر ہے فرما یقاتل کم اليہود تم سے یہودی لڑائی کریں گے تم ان پہ مسلط ہو جاؤ گے تمہیں فتح ملے گی حدیث تو سند کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے سرکار نے ذرہ بھر بھی آگے پیچھے نہیں فکس کر کے آپ مجھے بتائیں وائٹ ہوس کا ترجمہ کیا بنتا ہے ہوس بیت ہے نا وائٹ ابیز ہے نا تو سرکار کی حدیث میں ہے تفتہون البیت ال ابی کہ تم بیت ابیز وائٹ تو اس کو فتح کروگے سند کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ کسی مکتبے والے نے کوئی لفظ عربی کے چھاپ دی ہو لیکن اس میں شرط جو تھی اقبال بھی کہتا ہے نا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی تو وہ جو ہے نا حدیث سرکار فرماتے ہیں یہاں تک پتھر بولے گا تال یا مسلم آز یہودی جنورائی فقتل ہو مسلمان آجا یہودی چھپا ہوا ہے میرے پیچھے آجا آجا یہودی چھپا ہوا ہے اس کو قتل کر دے تو جس لشکر کے سپاہی پتھر بھی بن جائے اور دوسری حدیث میں درخت درخت بولیں گے اور پھر صرف یہودی نہیں متلکن کافر کا بھی ہے یہودی نہیں دخت بولے گا مودی چھپا ہوا ہے پیچھے لیکن یہ یہودی اور مودی کے بارے میں بولیں گے تب کہ جب تم اتنا یہود سے نفرت کرو کہ تمہارے درودی بار بھی نفرت کرے تو پھر درخت بولیں گے اور اگر تم سینے سے لگاؤ تو پھر پتھر تو نہیں بولیں گے اگر تم صرف مودی کو مود پینے والا کہنے والے کی سردرش کرو تو پھر درختوں کو کیا مجبوری ہے بولنے کی پتھروں کو کیا مجبوری ہے ہاں اپنا قبلہ سیدھا کرو رب زل جلال کی طرف اور اپنی توجہ کرو آمنہ کے لال کی طرف تو چند منٹوں کا معاملہ تو یہ ایک جلک غزوہ ہند کی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تو اسے چاہیے بڑے فورم پر بیان کرنا چاہیے کسی گراؤنڈ میں تو یہ رات ہی مجھے خیال آ رہا تھا کہ ہمارا جو مرکزی اجتماع ہے سالانہ جو تیس مارچ کو ہو رہا انشاءاللہ پچھلے سال سات اپریل کو منار پاکستان پہ ہوا تھا تو تیس مارچ کو اگر ہم اتنے انتظامات کر سکیں کہ کسی بڑی گراؤنڈ میں آج آپ آئے ہو تو کسی کو میسج ملا ہے کسی نے بینر پڑا ہے لیکن یہی موضوع آپ جتنا شوق سے سننا چاہتے اتنا ہی لاکھوں کروڑوں اور بھی سننا چاہتے ان کو اطلاع نہیں ان کو پتا نہیں کہ یہ موضوع بھی ممبر پہ ہوتا ہے اور یہ بھی ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے تو اس ہیں ایسے ہی ہم اس کے ساتھ یا تو غزہ ہند کانفرنس رکھ لیں اور پاکستان زندہ باد کانفرنس رکھ لیں جس میں پوری قوم پوری مسلم امہ اور بالخصوص پاکستان کی فوج کے جو جوان ہیں ان کے لیے سرکار کے اتنے فرمان موجود ہیں تا کہ یہ علم جو صدیوں سید کتابوں کے پیٹ میں ہے اس کو ظاہر کیا جائے تو آپ بھی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں چونکہ اس سے پہلے جو ہمارا شورہ کا اجلاس ہوا تھا تو اس میں ڈیٹ فکس ہے اور اگلا معاملہ کچھ انتظامات کیونکہ جو پچھلے سال کے کانفرنس ہم نے کی تھی ابھی تک اس کے اخراجات بھی کئی بل جو کرز لے کے ادا کیے گئے تھے تک انہوں ستر لاکھ کے قریب خرچ آیا تھا منار پاکستان پر تو وہ چونکہ پورا سارا جو لائٹنگ اور سارے سسٹم اور یہ وہ تو اب اگر ہم کسی گراؤن میں اس کو کریں گے تو اس کی اطلاع پہنچے اور لوگ پہنچے اور ان کے لیے بیٹنے کا وہاں پر بندوبست ہو آواز ان کو صحیح پہنچے سمجھ ان کو آ رہی ہو اس سلسلے میں وہ ایک کسیر اخراجات کا مسئلہ ہے اگرچہ اجازت بھی ایک مسئلہ ہے لیکن امارے لئے سب سے پہلے یہ مسئلہ ہے اجازت تو کچھلے سال بھی نہیں مل رہی تھی لیکن اللہ کے فضل سے پروگرام تو منارے پاکستان پہ کر لیا تھا کیونکہ ہم نے تو یہ پاکستان کے تحفظ کی کنفرنس کرنی ہے اور کس کے پاس ہے کہ حدیث میں ان کے لئے روشنی اور یہ تانہ ہم اگر دیم بتوں کے پجاریوں کو تو ہمارا حق ہے کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے دیا تھا تانہ جب ابو صفیان حالت کفر میں اہد والی لڑائی میں پہاڑ پہ چڑھ کے کہہ رہے تھے لنالعز ولا عز لکم لنالعز ولا عز لکم ہمارے لئے عز ہے تمہارا کوئی عز نہیں ہے یہ نعرہ اس نے لگایا تو ہمارے نبی علیہ السلام نے اسے جواب دو صحابہ بولو پوچھا کیا بولے فرما وہ کہتا ہے لنالعز ولا عز لکم تم کہو اللہ مولانا ولا مولانا لکم کہ تم اپنا عز لئے پھر اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں تمہارا کوئی مولا نہیں یہ سرکار نے کہلوایا سیابا سے کہ یہ جو عز لئے پھرتے ہیں ان کو کہو عز رکھو اپنا پاس اللہ مولانا ولا مولا لکم آج مودی کو ہم یہ کہیں تو ہمارا حق ہے کیوں کسی کو درد ہوتا ہے یہ نظریہ قرآن ہے اس پھاری تو پاکستان بنا پاکستان کیا ہند کے لئے بنا ہے ہندو کے لئے بنا ہے کیا اس کا مطلب ہندویزم ہے نہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ دستور ریاست کے ہوگا محمد الرسول اللہ تو یہ اتنا بڑا ہمارا پس منظر ہے ہماری ہر چیز ہمارے پاس دلیل ہے ہر چیز کی ہر نعرے کی دلیل ہے ہر تقریر کی دلیل ہے ہر پریس کانفرنس کی دلیل ہے پہلے ہم دلیلیں تیار کرتے ہیں اور پھر بولتے ہیں تاکہ ایسا نہ کہ بول لیں اور پھر کوئی پوچھے کہاں سے تو پھر دونتے پھر نہیں پہلے سب کچھ اکٹھا کر کے اگر کوئی جس وقت کہے چوبیس گھنٹوں میں کہ آ جاؤ تو ہم تیار ہیں اپنے موقف کی دلیلیں وہ دلیلیں کہ جو مدینہ منورہ سے چل کے آئی باتل داوائی انجمدللہ رب العالمين